اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آچھا ہم آپ کے لئے جو جوبز لے کر آئے ہیں بہت اچھے جوبز ہیں جوبز تو ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے سیکیورٹی گارڈ کے حوالے سے لیکن یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے جوبز ہیں ڈیفرنٹ سیکیورٹی گارڈ کے جوبز ہیں کسی خاص کمپنی سیکیورٹی کمپنی کو یہ سیکیورٹی گارڈ نہیں چاہیے یہ چاہیے ائر لائن انڈسٹری میں سیکیورٹی گارڈ چاہیے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لئے ان کو سیرا وغیرہ کچھ بھی نہیں چاہیے جسٹ آپ کے پاس اگر ایکسپیرینس ہے سیکیورٹی میں کام کرنے کا چاہے آپ کا سیرا ایکسپائر ہے یا چاہے آپ کا سیرا کا سرٹیفیکٹ ابھی ہے چاہے آپ نے پی ایس بیڈی میں کام کیا ہے جو اب دابی والی سائٹ پہ ہوتا ہے یا کہیں پر بھی کام کیا ہے سیکیورٹی میں ہوا کیا ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے تو جو جوبز ہیں وہ ہیں سیکیورٹی گارڈ کے اور جو جوبز ہیں وہ ہیں ایئر اریبیا کے جوبز ہیں جوب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے سب سے پہلے یہ سنchen لی جیے جو جوب کی ریکوائرمنٹ اور کام ہے اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں تو سب سے پہلے جو کام ہے وہ سنننے لی جیے جو کام ہوگا وہ آپ کا یہ ہوگا کہ ایکسیس کنٹرول کرنا پیٹرولنگ کرنا ائر پورٹ میں اور ایکسس کنٹرول کرنا آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کوئی مطلب بریچ نہ کر جائے کوئی اگر فور ایکزمپل کچھ غلط کام کر رہا ہو کچھ اس طرح آپ کو لگے کوئی مشکوک بندہ ہو جس پہ آپ کو ڈاؤڈ ہو تو اس کی توڑی بہت پوجھ گج کرنا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے ہیں وہ کس کام کے لیے ہیں ائرپورڈ میں اور ڈیفرینٹ طریقوں کے جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں سیکیورٹی گارڈ کی تو آپ کے پاس اچھی بلیو ٹریننگ ہوگی کہ سیکیورٹی کی کام کیا ہوتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کے اس لیے آپ کو انہوں نے مانگے ہیں تین چار سال کا ایکسپیرینس مانگا ہے باقی کوئی آپ کے پاس سرٹیفیکٹ چاہے سیرہ کا ایکسپائر ہے پی ایس بی ڈی کا ایکسپائر ہے تو کوئی اتنی خاص دکت نہیں ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگے جس آپ کے پاس تین چار سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ well groomed ہونے چاہیے good looking ہونے چاہیے اور body آپ کی مطلب تھوڑی بہت ٹک ٹاک ہونی چاہیے physical job ہے کیونکہ آپ کو پیٹرولنگ کرنی پڑے گی آپ کو different جمعوں پہ آنا جانا پڑے گا management کے ساتھ آپ کو واسطہ رکھنا پڑے گا جب آپ کی shift change ہوگی تو دوسرے shift کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ مطلب آپ کی پیچھلی shift میں جو جو problems ہیں یا کچھ ہوا ہے کچھ نہیں ہوا وہ پوری آپ کو report دینی پڑے گی تو آپ کو reporting کرنا آپ کو بھی آنی چاہیے جب آپ نے کام کر رہا ہے دنچار سال کا تو لازم بات ہے آپ کو یہ سب چیزیں آتی ہوں گی اس کے علاوہ جانا نے requirements مانگی ہیں requirements بہت ہی simple requirements ہیں requirements ہوں کی ہے کہ آپ کے پاس higher secondary school کا certificate ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو انگلیش کے اچھی بری command ہونی چاہیے اگر آپ کو MS office میں Excel میں کام کرنا آتا ہے تو بہت اچھا ہے ورنہ کمپیوٹر کی توڑی بہت knowledge آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ reports وغیرہ بنانے ہوتے ہیں تو اس پہ آپ کی commander توڑی بہت ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ physically fit ہونے چاہیے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ petroleum کا کام بھی ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو کڑے بھی رہنا پڑتا ہے اور جو shifts ہوتی ہیں وہ 24-7 چلتی ہیں تو آپ کی duty night میں بھی لگ سکتی ہے آپ کی duty morning میں بھی لگ سکتی ہے آپ کی duty afternoon میں بھی لگ سکتی ہے کبھی بھی کسی time بھی آپ کی وہ duty duty لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو physically fit ہونا چاہیے well grown ہونے چاہیے آپ اچھی سی سی وی بنائیے اپنا updated number لکھئے email address لکھئے اور سی وی میں اپنا experience ضرور mention کیجئے کہ آپ نے 3-4 سال کا experience آپ کے پاس ہے certificates آپ کے پاس ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس اس community certificates ہیں نہیں ہیں تو آپ منگوا لیں آپ apply کریں apply کرنے کے لئے جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں بہت ہی easy apply کرنے کا طریقہ کار apply کرنے کے لئے جو link ہے وہ میں description میں لگا دوں گا آپ ایک اچھی سی سی وی بنائیے اور اس کے بعد آپ اس لنک پہ جائیے وہ description میں جو link ہے اس سے ایک website open ہوگا اس کے ذریعے آپ apply کریں اور ان کے call اور ان کے email کا wait کریں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو kindly ویڈیو میں ویڈیو کا like کریں چینل کو subscribe کرنا نہ بھولئے گا اپنی دعاوں میں عاد رکھئے اللہ حافظ